بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سعید احمد ویلاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت جس مسجد کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسجد قبلہ تین ناظرین اس وقت آپ مسجد کے باہر دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ رش ہے گاڑیوں کا لوگوں کا اب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ مسجد کا اندرونی راستہ ہے جس سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ناظرین یہ مسجد مدینہ شریف کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ہے دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت یہ تھوڑی سی سیڑھییں چڑھ کے اوپر جو ہے اندرونی حصے میں جانا پڑتا ہے جس کا آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں ناظرین اس مسجد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نسبت حاصل ہے کیونکہ جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ مسجد اقصہ کی بجائے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس مسجد میں تقریباً سولہ یا سترہ ماہ جو ہے وہ مسجد اقصہ کی طرف ہی مو کر کے نماز ادا کی تو آپ کا بار بار جو اچھے رہے جو ہوتا ہے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ساتھ طرف سے کوئی وہی نازل ہو اور جو قبلے کی تبدیلی کا حکم ملے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ بلغل الا بکمالہی کشفت دو جا بجمالہی حسنت جمیعہ خسالہی سلو علیہ و آلہی سلو علیہ و آلہی ناظرین اس وقت یہ مسجد ایک کیولا تین کا کوریڈور ہے اب ہم جو ہے مسجد کے اندرونی حال جو ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ظاہرین جو ہے وہ یہاں پر مسجد کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نوافل بھی ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نماز ادا کرنا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ جو حجاج کرام اور عمرہ ظاہرین آتے ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر پیار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیروکار صحابہ کرام نے بھی یہاں پر نماز ادا کی تو یہاں پر نماز ادا کر کے بہت سکون ملتا ہے اور حضور تائج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد بھی تازہ ہوتی ہے اس وقت آپ کے سامنے بڑی تداد میں لوگوں کی جو ہے وہ نوافل ادا کر رہی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف سے وہ یقینین قبولیت کا باثر بنتی ہیں اگر آپ کو بھی کبھی یہاں مدینہ شریف میں آنے کا موقع ملے تو آپ ضرور مسجد قبلہ تین میں تشریف لائیے گا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا خوبصورت اندرونی حال لوگوں سے برا ہوا ہے ماشاءاللہ مسجد میں بڑی تداد میں فانوس بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ دن کے وقت بھی اس وقت جگمگا رہے ہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے ناظرین کتنی خوبصورت مسجد اس کو ہم خوبصورت کیوں نہ کہیں کیونکہ اس میں ہمارے پیرے قریب اللہ علیہ وسلم کے قدمین موارک یہاں پر لگے ہیں اسی نسبت سے جس کو بھی سرکار دوالم سے نسبت ہو گئی وہ یقیناً خوبصورت چیز ہو گئی اس وقت آپ مسجد کے خوبصورت ادرونی حصے خود اپنی آنکھوں سے ملازہ فرما رہے ہیں اس وقت آپ کو ویڈیو میں جو ہے وہ مسجد کے ممبر و محراب جو ہے وہ بھی دخائی دے رہے ہیں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شیعہ میں تازگی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بکشوانے گناہوں کو گناہ گار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں یہ ناظرین آپ اس وقت ممبر و محراب کا ملازہ کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی مسجد کا اہم حصہ ہوتے ہیں یہ مسجد قبلہ تین کے ممبر و محراب ہیں ناظرین حضور تائدہ رہے مدینہ صلی اللہ موڑ لیا تو پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اپنا رکھ تبدیل کر لیا ناظرین اس وقت کسی تدار لوگوں کی جائے وہ نماز دا کرنے میں مصروف ہے کیونکہ جتنے بھی ظاہرین جہاں آتے ہیں وہ حضور کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ اس نسبت کو تازہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی اس یادگار کو تازہ کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہم مسجد کے اندرونی حصے سے اب جو ہے واپس باہر کی طرف جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ظاہرین جہاں وہ آ رہے ہیں لیکن ہم مسجد میں اپنے واپسی کے لئے باہر کی طرف جا رہے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کرنا اور اس کو شیئر بھی کرنا اگر آپ پہلی دو میرے چینل پر ہیں تو چینل کو بھی سبکرائب لازمی کر دینا اور یہ خوسرت مسجد کا برامدہ اور یہ ناظرین باہر کی طرف آنے والے لوگوں کا رش ایسا لگا ایسا لگا کے سامنے خود آ گئے حضور ایک نات جب پڑی ہے محمد کے شہر میں ناظرین یہ مسجد کے احاطے میں چند خجوروں کے درخت جو کہ بہت ہی پیارے لقائی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مسجد کے باہر جانے کا راستہ سامنے مین گیٹ ہے جسے لوگ جو باہر کی طرف جا رہے ہیں